اسلام علیکم رحمت اللہ کی ایچ ٹی فیبرک سٹور میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا جب آج والی ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ ڈیلی ویڈیو الحمدللہ ہم آپ کے لیے جو لے کے ہیں سے اچھی سے اچھی لے کے آتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ کے اس تھوڑے سے کام سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جس بندے سے کام کرتے ہیں ہر روز ویڈیو لگتی ہے الحمدللہ اور میرا مالک دینے والا ہے یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یا پتہ نہیں کس کے نصیب سے یہ سٹوک ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا ہمارے پاس یہ روح سخن یہ گلجی میں روح سخن بھی آ گیا اور رنگ پسند کی دوبارہ وہ بھی آ چکی ہے کھاڑی جینس بھی آ گیا ہے یہ کھاڑی دیکھیں ان لے کھاڑ والا کھاڑی بھی آ چکا ہے وہ ڈمانڈ تھی جی کھاڑی کی تو وہ لے آئے ہیں کھاڑی وہ آ گیا پھر اس کے علاوہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں آجیزہ وہ سستے والا سٹوک بڑا زبر تھا مکس اینڈ بیچ کا ساڑھے سولہ سو والا وہ بھی ہم آپ دوبارہ لے کے آئیں بے شک لیمیٹڈ سا سٹوک ہے یہ بھی سٹوک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سٹوک بھی زیادہ نہیں ہے لیمیٹڈ سٹوک ہے یہ صرف بیس سٹ ہے بیس کا مطلب ہے کہ صرف دو سو سوٹ ہے دس پیس ہیں ایک سٹ کے اندر تو اس کا آرڈر جتنی جلدی ہو وہ کر لینا ہے جن کے آرڈر پہلے آج بھی مجھے بڑے اعتراض آئے کہ حاجی صاحب ہم نے تو رات کو آرڈر بولا تھا آرڈر ہم صرف انہی کا مانتے ہیں جن کی پیمٹ ساتھ آ جاتی ہے اب مجھے بتائیں ہمارے پرانے کسٹمر ہیں وہ رات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا رکھ لیں کسٹمر ایسا ہے کہ اس کو موڑا نہیں جا سکتا ہے میں آپ پہ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں اور دوسرا کسٹمر ہے جن کے پاس آرڈی ہمارے اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ اس میں پیمٹ ڈال کے خود ہی ضرب تقسیم دے دیتے ہیں پتہ ہے دس کا سیٹ ہے اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں پیسے بتائے ہوتے ہیں اور وہ پیمٹ ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے دیں یا پرانے کسٹمر کو تو خیر اس میں جو کوئی رہ جائے اس کے ساتھ میں صرف سوری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے معذرت اس سے کروں گا لیکن جن کی پیمٹ آئی ہوتی وہ زیادہ ہوتے ہیں میں کوشش میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیمٹ ایسے ڈالا ہی نہ کریں تاکہ ہم کئی ایسے لوگ ہمارے رہ جاتے ہیں جو ہم سے بہت سارا سامان لیتے ہیں اور پکے لگاتار لے رہے ہیں کہیں سے نہیں لے رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب چینل دیکھنے ہی چھوڑ دیا جب سے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی خاص انایت ہے کوئی بھی ایک سیٹ اس میں سے کھول دیں سارے ایک جیسے ہی ہے یہ کھول دو یہ جو مرضی کھول دیں یہ کھول دو سارے میں ایک جیسے رنگ ہیں یہ جیسے دس پیسیز کا سیٹ ہے اور ہائی صاحب اس کا سٹف بھی بتانے کونس ہے لون میں یہ سٹف ہے پہلے رنگ دیکھیں کیونکہ جزائن تو کھول کے دکھا دینا ہے اور اس کے اوپر اس کی قیمت بھی لگی بھی ہے بیالیس سو رپیہ اس کی قیمت ہے یہ چیک کر لیں ان لے کارڈ کے اوپر یہ دوسرا رنگ آگیا جیس کا اگلا لائیں جی اس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت بھی وہی بیالیس سو ہی ہے یہ تیسرا کلر آگیا کلر بھی بہت خیر ہے یہ چوتھا کلر آگیا ہے یہ پانچمہ کلر یہ چھوہ کلر میں کہتا ہوں خیر ہو گئے ہیں یہ ساتمہ کلر آگیا ہے یہ آٹھمہ کلر یہ اس کا نومہ کلر آگیا ہے اور یہ دسما اب مجھے بتائیں کہ اس میں کلر کیا خیر خیر کلر دی ہیں میں انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نہیں پہلے یہ کھول کے کھڑے ہو جاؤ کوئی بھی کھولنا ہے کھولنے سے پہلے میں یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں اسی طریقے سے ہم مکس اینڈ میچ کا بھی ایک سوٹ کھول کے دکھا دیں گے کیونکہ زیادہ کھولے نہیں جاتے پہ مکس اینڈ میچ پہلے بھی بیچا ہے اور اس کا رسپونس بہت اچھا آیا ہے ریکویسٹ لوگوں کی بہتا ہے آپ کو پہلے سب سے اس کا کوئی بھی ایک یہ کھول دیتا ہوں میرے ہاتھ میں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنا بہت عالی ویڈیو ہے یہ سوٹ اس کے اندر ہی بولے گا انشاءاللہ نا کہ سب سے پہلے یہ ایئر جیٹ چیک کرتے جائیں آپ اتنی لمبی لمبی ایئر جیٹ ہے اس کی ٹھیک ہے جو موچھوں والی میں ایئر جیٹ بولتا ہوں اس کو موچھوں جالی ایئر جیٹ اس لیے بولتے ہیں ڈبل ان لے کار لگا ہوا ہے دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس کی یہ کمیز کا پیٹرن چیک کر لیں یہ چیک کریں جی کمیز یہ دیکھیں یہ پورا آل آور کے اندر کمیز کا پیٹرن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی کھاڑی کے سٹیمپ ہر جگہ ملے گی ڈبلٹے پہ بھی لگی ہوئی ہے ہر جگہ لگی ہوئی ہے یہ چیک کر لیں جی ٹھیک ہے جب ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی اوریجنل بولتا ہے نا تو ایسے بولنا اتنا آسان نہیں ہے کوئی مائی کا لال آئے سکرین پہ بول دے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہے اوریجنل نہ ہو اسے پتر لگ جائے گا کہ کیا کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دوپٹے کے اوپر بھی فرانٹ پہ لگی ہوئی ہے یہ سٹاک ایسے ہیں جو آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کے آرڈر پہلے آنے انہی کو ملے گا یہ تھا کمیز کا پیٹرن یہ ہے اس میں دوپٹے کا پیٹرن پیٹرن یہ چیک کریں اس کی کھاڑی کی یہ سٹیمپ ہے اور دوپٹے کہ ایر جیٹ بھی چیک کر لیں ایر جیٹ یا ایر قریب سے دکھایا گرو بھائی ایر جیٹ اتنی بڑی ہے یہ ہی اس کی زیادہ پہچان ہوتی ہے یہ ایر جیٹ کا ہے اور لوگ جو سمجھدار ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے عقل دی ہے وہ نیچے اس کے کمیٹس ضرور لازمی پڑتے ہیں اور میں خود ان کے اب جواب دیتا ہوں ڈیلی کے ڈیلی کے جو لوگ کئیوں کا آتا ہے کہ فرسٹ می اس کو بھی اس کا اس کے مطابق جواب دیتا ہوں اور جو جیسے جیسے کمیٹس کر رہے ہیں ان کے میں جواب بھی دیتا ہوں تو کوشش کریں اس میں کمیٹس اپنے دیں اپنی رائے کا اظہار کریں ہم اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے جیسے لوگوں نے سنگل دو کا کہا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے بہت بڑا سیٹم ماشاءاللہ بھی سیٹم کیا ہے جس پہ سنگل دو چار والوں کو بھی خوش کریں گے چند دن لگیں گے ضرور دیکھیں سب کو ملے گا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا دوبٹہ اور دوبٹہ کیا یہ دیکھیں پوری شال ہی ہے یہ بہت بڑا برینڈ کا یہ کام ہوتا ہے اتنے اتنے بڑے دوبٹے دینے اور شلوار آپ نے دیکھ لی ہے یہ آگیا جی اس میں ایک اور دیکھ لیں اس میں دیکھیں دوسرا کلر ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ اس کی سٹیم چیک کر لیں آپ اتنی بڑی ائر جیٹ ہے ائر جیٹ کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کھاڈی فیبریس کی یہ ائر جیٹ کی اس کی لگی ہوئی ہے سٹیم اور یہ دیکھیں یہ بھی آل آور کے اندر ہے بڑا زبردست قسم کا یہ دیکھیں یہ نیچے بازو بھی الیدہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ فرینٹ خیر گلر ہے اس کے سارے یہ خیر یہ دیکھیں اتنا لمبا چوڑا یہ بنے گا یہ فرینٹ لگا لیں یہ بیعک آگئی اس کی چتنی مرضی بڑی عورت بنا لے اور یہ اس پہ سیپرٹ زیادہ کپڑا دیا ہوا ہے جو کہ آپ کہیں بھی یوز کر سکتے اس میں اس کا یہ دوسرا کلر آگیا ٹھیک ہے یہ اس میں دوپٹا آگیا دوپٹا بھی یہ دیکھیں وہی خاڑی کی سٹیمپ ہر ایک کے اوپر سٹیمپ ہے ٹھیک ہے اور کھول کے بھی دکھا دیں وقت کی قلت ہوتی دو تین چیزیں ہر لاغی بھی بتانی ہے کریں یہ بڑی میر بانی ہیں آپ کی اب میں نے ایک اور بھی کام شروع کیا ہے جو بھائی اتراز کرتے تھے نا کہ لیڈیز کے ساتھ ہمیں جینٹ تو میں کوشش کرتا ہوں پیر دکھانے کی نشاعت کے ساتھ میں نے نشاعت کی کوٹن دکھائی ہے بنینزا جگاڑ کے ساتھ بنینزا کی کوٹن دکھائی ہے اور خاڑی کے ساتھ ہم انشاءاللہ خاڑی دکھائیں گے جینٹ کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ کوٹن نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے وہ واشن ویر ہے لیکن واشن ویر بھی کوالٹی کی واشن ویر ہے اوریجنل ہنڈر پرسنٹ وہ واشن ویر ہے وہ کون سا کوئی عام واشن ویر ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا دوبٹا ہے دوبٹا بھی فل بڑے سائز میں یہ چیک کر لیں اس کی لیندھ چیک کریں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ جگہ جگہ اس کی سٹیمپیں چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس سے زیادہ پروف نہیں دیے جاتے مجھ سے یہ شلوار ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی ائر جیٹ کی شلوار چیک کر لیں یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی یہ ائر جیٹ ہے ٹھیک ہے ائر جیٹ کا آپ نے حساب اس کی قیمت بتائیں سیٹ کی دس پیس کا سیٹ ہے یہ دس پیسوں کا سیٹ ہے قیمت اس کی تھوڑی زیادہ تھی لیکن اس کی قیمت میں برقرار رکھ رہا ہوں نشات کے ساتھ ہی تیئی سو روپے میں ملے گا اور یہ چیلنج ہے پورے پاکستان کے اندر تیئی سو روپے میں اس ٹائم پہ ریگالیا جیسے برینڈ آپ کو پتا ہے پیچھے ریٹ کتنے ہائی ہوئے تین تین چار چار سو روپے چڑھے چو بھی سو پچاس پہ پچیس روپے ایسے یہ ریٹ ک سوڑ رہے ہیں ابھی اور دوسرا یہ دیکھ لیں آٹی کا جو میں نے دکھانا تھا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ سٹوک کھلا تھا تو کیونکہ اس کو میں نے باندھنا پڑا کہ کسی طریقے رنگوں کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے رنگوں کا اندازہ نہیں ہوتا تو پریشانی ہوتی ہے بعد میں سارے رنگ دکھاتے ہیں جی اس کے اندر تین ساتھ آٹھ دس اور یہ گیارہ کا یہ سیٹ ہے رنگ اس کے میں آپ کو دس کا بھی سیٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اور کیا پیاری شاندار سب سے پہلے آپ اس کا یہ ایر جیٹ چیک کریں جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آگیا پانچ ہزار چار سو نینانوے روپے پڑھیں اس کو غور سے اس کو کلوز کر دیں بھائی اس کی اس کا بارکوڈ کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے چار ہزار نینانوے روپے پانچ ہزار چار سو نینانوے روپے جی ساڑھے پانچ ہزار کا یہ سوٹ ہے لیکن یہاں پہ وہی ڈسکونٹڈ پرائز میں ملے گا یہ اس کا ایک کلر آگیا ہے یہ سب یہ بتائیں کہ یہ کونسے سیزن کی واشن ویئر ہے یہ سارا کچھ با ہم کو بتائیں یہ آر آور سیزن کی ہے ٹھیک ہے آج بھی بنائیں اور اس کو بے شک جون جلائی میں بھی پہنے ایسی زبردر سیز ہے ٹھیک ہے جی میڈ سمر کے حساب سے دیں گے لیکن یہ فور سیزن چلے گی ٹھیک ہے کلر بڑے بڑے پیارے ہیں اس میں لکل رہے ہیں یہ جی اس کا دوسرا کلر آگیا ہے جی ٹھیک ہے جی بڑے بڑے پیارے کلر نکر لیا ہے یہ تیسرا کلر ہے یہ دیکھیں کلر آپ کا اچھا جی اس کے بعد یہ پانچوہ کلر آگیا ہے اس کی سٹمپ ضرور دکھائیں خاڑی کو دیکھیں گے یہ خاڑی کی سٹمپ دیکھ لیں بلکہ اس کا مونو گرام تک انہوں نے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ منو گرام بھی بنا ہوا ہے خاڑی کا ٹھیک ہے خاڑی کا یہ پانچوہ کلر پانچوہ آگیا اس میں یہ چھٹا کلر آ گیا کلر جلدی جلدی دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ سب کے ہم پی ڈی ایف نہیں بناتے تو پھر کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے ساتوہ کلر یہ اب چیک کریں کہ کیسی زبردست چیز ہے یہ یہ دیکھ یہ سب پہ کھاڈی لکھا ہوا ہے ہر ایک کے اوپر آ رہا ہے اس پہ بھی دیکھو کلر بہت پیار ہے اس میں آئے لائٹ لینے والوں کو لائٹ ملیں گے اور اس میں دونوں ہی ہیں یعنی کہ لائٹ بھی ہیں جو پیکیج آپ کو دیں گے انشاءاللہ یادگیری ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ کا پرچھامہ آ رہا اس سے نا صحیح نظر نہیں آ رہا لائٹ کا انتظام رکھو تاکہ کسمز کو سارا کلر کا فل اندازہ ہو سکے یہ آگیا اس کا کلر ایک یہ بھی بڑا گریس فل کلر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگلا دکھائیں جی یہ دسمہ کلر کھلنے جا رہا ہے مہندی کلر ہے بڑا پیار یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک کس میں کلر ہیں انشاءاللہ یادگیری سٹاک جتنے بھی آ رہے ہیں یہ دس پیسز کا ہی سیٹ ہے جی ایک مجھے لگ رہا دبل انہوں نے کیا پیچھے سے ہی دس پیسز کا سیٹ ملے گا جی آپ کو دس پیسز کا سیٹ ہے پیسز دس کا سیٹ ہے ایک ڈبل آئے گا اس میں یہ والا کلر ڈبل آئے گا اس میں گیارہ پیسوں کا سیٹ پیچھ سے آیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی لیدہ ہی کلر ہے نہیں ہے گیارہ کئی سیٹ ہے گیارہ کئی لیدہ ہی ہے ڈبل کوئی نہیں ہے کوئی ڈبل نہیں ہے تو ریٹ کی بات کہتے ہیں ریٹ اس کا ہم انشاءاللہ جینٹس کا بہت زبردست ریٹ دیں گے ایسا ریٹ پہلے نہیں دیا یہ مال مجھے پتا ہے ٹکٹوں کی طرح صبح اڑ جانا ہے صرف اٹھارہ سو نینانوے روپے اس کا ریٹ ہے اٹھارہ سو نینانوے روپے ریٹ ہے یہ یادگیری ریٹ ہے اس کا ریٹ اس ٹائم پہ بھی ستائی سو اٹھائی سو روپے ہول سیل چل رہی ہے یہ مال آپ کو جو دکھایا ہے جب آپ کے پاس پہنچے گا نا قدر ہوگی پھر انشاءاللہ تو تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ